گیتہ سار کے انترگت پوچھ بات سوام جی ماراج نے آج انتین پرسنگ بھکتی کا لیا ہے سب سے پہلے آتم گیان کا پرسنگ اس کے بعد کرن یوک کا پرسنگ اور آج سوام جی نے بھکتی کا پرسنگ لیا ہے اس کے ساتھ ہی گیتہ سار سماپت ہو جائے گا جہاں دو شریروں کا ملن ہوتا ہے اسے واسنہ کہا جاتا ہے واسنہ میں من کبھی نہیں ملتے اتیف واسنہ کا پرنام اترکتی دکھ وشاد اداسی جہاں دو من ملتے ہیں اسے پریم کہہ جاتا ہے دو منوں کے ملن کے کارن شانتی کا انبھر ہوتا ہے سکھ کا انبھر ہوتا ہے جہاں دو آتماؤں کا ملن ہوتا ہے اسے بھکتی کہہ جاتا ہے بھکتی ہے دو فر فریم لیکن بھکتی میں دو آتماؤں کا ملن ہوتا ہے بسرچن بھکتی میں ساتھ کشنو ایک اور ایک دو نہیں ہوتا ہے ایک اور ایک ایک ہی رہتے ہیں بھکتی بھکتی کیا ہے ساتھ کشنو ایون بھنجنم بھکتی بھجن کو بھکتی کہہ جاتا ہے اپنے آپ کو پرماتما کا بھاگ بنا لینا بھکتی کہہ جاتا ہے بھاگو بھکتی پرمیشور کا حصہ اپنے آپ کو بنا لینا ایک ایک کر کے ساتھ کشنو تھوڑو سمیں کے لیے چرچا کر دیئے بھجن کیا ہے دیوریشی سمجھاتی ہیں بھجن ارثات رس لینا سواد لینا اسے بھجن کہہ جاتا ہے جو بھجن آپ سنتے ہو دیوریشی نارد اسے بھجن نہیں کہتے مانو وہ بھجن ہے لیکن بھکتی نہیں ہے دیوریشی نارد بھکتی کسی کہتے ہیں اس بھجن کو جس سے بھکتی سواد لیتا ہے رس گرہن کرتا ہے یہاں ادھارن دیتی ہیں جیسے بیل بھوسہ کھاتا ہے کھاتا جاتا ہے کھاتا جاتا ہے خوب کھاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کھانا بند کر دیتا ہے اس کے بعد کھڑے کھڑے ہی جو کھایا ہوا ہے اسے ری گرچی ٹیٹھ کرتا ہے اسے اپنے مکھ میں لاتا ہے ان کے دانت نہیں ہوتے پیل ہوتا ہے اس کو چباتے ہیں دباؤ سے چباتے ہیں کبھی دیکھنا گائے ہے اتفا بیل جس وقت رومیڈیٹ کرتے ہیں جگالی کرنا کہتے ہیں جگالی کر رہا ہے پرائیہ ان کی آنکھیں بند ہوتے ہیں سنت مہتمہ کہتے ہیں کھائے ہوئے کا اب وہ سواد لے رہا ہے اس سواد کو بھچن کہا جاتا ہے صدق جو سلتا ہے جو پڑتا ہے جو دیکھتا ہے جو جانتا ہے پرماتنہ کے بارے میں اسے یاد کر کر کے جو سواد لیتا ہے دیوری شدارد اسے بھچن کہتے ہیں پرماتنہ کے لیے رونا بھچن ہے پرماتنہ کے لیے ہسنا بھچن ہے پرماتنہ کے لیے ناچنا بھچن ہے جہاں آپ کو پرماتنہ سے رس ملتا ہے سواد ملتا ہے دیوری شدارد اسے بھچن کہتے ہیں ایسے بھچن کو بھکتی کہا جاتا ہے بھاگو بھکتی سببتی کا گھر میں بٹوارہ ہوتا ہے یہ بڑے بیٹے کا حصہ یہ چھوٹے بیٹے کا حصہ یہ پتنی کا حصہ یہ میں اپنے لیے رکھتا ہوں سمجھو چار کا پریبار ہے چاروں میں بٹوارہ ہو گیا دیوری شدارد کہتے ہیں جب یکتی اپنے آپ کو بھگوان کا حصہ بنا لیتا ہے تو اسے بھاگو بھکتی کہا جاتا ہے میں پرماتنہ کا ہو گیا میں پرماتنہ کا پرماتنہ میرے بھگوان کے بھاگ میں اپنے آپ کو سوپ دینا بھاگو بھکتی دوسری بھکتی بھکتی کی دوسری پریباشا بھنجنم بھکتی ابھی آپ نے پڑا راگ رہت ہو جانا دویش رہت ہو جانا بھکتی میں ساتھکشنوں سنسار سے راگ نہیں رہتا یہ بھکتی کی مہمہ ہے آپ بھکتی کرو آج تک جو آپ سنسار کی بھکتی کرتے تھے بھکتی میں تڑوا دے گی اتنا سواد ہے اس بھکتی میں پرماتنہ کی بھکتی میں اصلی بھکتی میں کہ بھے دیش بھکتی پریوار کی بھکتی دھن کی بھکتی یشمان کی بھکتی اس ساری بھکتیاں جو سنسار کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کو تڑوا دیتی ہے بھنجن کر دیتی ہے بھنجنم بھکتی گیان بھکتی میں ادھیکار چاہیے بھکتی میں کسی ادھیکار کی ضرورت نہیں ہے